ہیلو فرنڈز ویلکم بیک آن مائی موفت انگلش یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے ٹینسز کو پریزنٹ پاسٹ اور فیوچر ان کی آگے فور فارمز ان کی ہر فارمز کی پہچان سٹرکچر فارمولا کو دیکھیں گے تو آئیے کرتے ہیں ویڈیو شروع پریزنٹ ڈیفنیٹ ٹینس فیل حال مطلق پریزنٹ ڈیفنیٹ ٹینس کی پہچان دیکھیں تو اردو فکروں کے آخر میں تا ہے تی ہے تا ہوں وغیرہ آتا ہے مثال کے طور پر عائشہ نماز پڑھتی ہے احمد حاکی کھیلتا ہے تم پانی پیتے ہو تا ہیتی ہے تے ہوں وغیرہ اردو کے فکروں کے آخر میں آئے پریزنٹ ڈیفنیٹ ٹینس کی پہچان ہے ہیلپنگ ویرم میں دو ڈاز کا اسمال کرتے ہیں آئی وی یو دے پرولر سبجیکٹ کے ساتھ دو اسمال ہوتا ہے اور ہی شی ایٹ سنگلر سبجیکٹ کے ساتھ دو اسمال ہوتا ہے فرسٹ فارم آف وغیرہ is used in all types of sentence in the present definite tense پریزنٹ ڈیفنیٹ ٹینس میں فرسٹ فارم آف وغیرہ اسمال ہوتی ہے وغیرہ کی پہلی حالت اسمال کرتے ہیں اگر سنٹینس سٹرکچر دیکھیں تو سبجیکٹ پلس وغیرہ پلس سبجیکٹ فکرے میں پہلے فائل آئے گا پھر فیل اور پھر ابجیکٹ آئے گا تو اس زمانہ میں سادہ فکرات بناتے وقت ہم دادی فیل کا استعمال نہیں کرتے مطلب دو ڈاز کا استعمال افرمیٹی فکروں میں نہیں کرتے فار ایزمپل ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں پریزنٹ ایفنیٹ میں منفی فکرات بنانے کا میتھرڈ سبجیکٹ پلاس ڈو ناڈ ڈاز ناڈ پلاس وغیرہ پلاس سبجیکٹ سب سے پہلے ہم فائل اور پھر ڈاز ڈو ناڈ ہلپنگ وغیرہ استعمال کریں گے پھر وغیرہ اور پھر ابجیکٹ کا استعمال کریں گے فار ایزمپل ہم اپنا وقت زیاد نہیں کرتے ہیں we do not waste our time اس میں سبجیکٹ ہے we اور do not اس میں ہلپنگ وغیرہ ہے we کے ساتھ do not لگتا ہے اور آگے waste our time waste whatever ہے اور our time اس میں ابجیکٹ ہے ہم اپنا وقت زیاد نہیں کرتے ہیں اس طرح آگے اگزیمپل ہے میں اس کا نیم نہیں جانتا اس میں ورب ہے اور اس نیم ابجیکٹ ہے آرف گولیاں نہیں کھیلتا وہ گینٹی نہیں بجاتا سوالیاں فکرات بنانے کے لیے do does plus subject plus ورب plus subject کا استعمال کرتے ہیں do does سادہ فکروں کے شروع میں لگاتے ہیں اور question mark end پر لگاتے ہیں for example do you make a noise کیا تم شور کرتے ہو do you make a noise question mark کیا تم شور کرتے ہو do hands lay eggs question mark کیا مرگیاں آنڈے دیتی ہیں does he water the plants question mark کیا وہ پودوں کو پانی دیتا ہے کیا علی پتانگ اڑاتا ہے پریزنٹ کنٹینیوز ٹینز فیل حال جاری رہا ہے رہی ہے رہا ہوں وغیرہ اردو فکرات کے آخر میں آتا ہے مثال کے طور پر ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ چائے بنا رہی ہے میں خط لکھ رہا ہوں مطلب مجودہ وقت میں کام کوئی جاری ہو ہیلپنگ ویرب میں اس ایم آر کا استعمال کرتے ہیں اس ہی شی ایٹ سنگلر سبجیکٹ کے ساتھ اس استعمال ہوگا ایم آئی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور آر وی یو دے پرورل سبجیکٹ کے ساتھ آر استعمال کرتے ہیں فارما ورب میں ورب پلاس آئین جی فارم استعمال ہوتی ہے اگر سنٹین سٹرکچر دیکھیں تو سبجیکٹ پلاس اس ایم آر پلاس ورب آئین جی فارم پلاس سبجیکٹ فار ایز ایم پل اسلم کتے کو مار رہا ہے اسلم ایز بیٹنگ ایڈوگ اسلم سبجیکٹ ہے اس ہیلپنگ ورب پلاس ورب پلاس آئین جی پلاس سبجیکٹ منفی فکرات بنانے کے لئے سبجیکٹ پلاس اس ایم آر ناٹ پلاس ورب آئین جی پلاس ایم جی پلاس ایم جی استعمال کرتے ہیں میں سبقیار نہیں کر رہا ہوں آئی ایم ناٹ لرننگ مائی لیسن شیز ناٹ میکنگ ای میسٹیک وہ گلتی نہیں کر رہی ہے ہم کتابیں نہیں خرید رہے ہیں سوالیا فکرات بنانے کے لئے ہم اس ایم آر پلاس سبجیکٹ پلاس ورب آئین جی پلاس سبجیکٹ کے رول کو فالو کرتے ہوئے جملے بنائیں گے کیا ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں آر وی ویسٹنگ آور ٹائم کیا آسیا سیب خرید رہی ہے اس آسیا بائنگ ایپلز کوہچن مارک کیا میں گینٹی بجا رہا ہوں ایم آئی رنگنگ ڈی بیل کوہچن مارک پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس فیل حال مکمل اردو فکرات کے آخر میں چکا ہے چکی ہے چکا ہوں وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں اور کوئی بھی کام ماضی قریب میں مکمل ہوا ہو فار ایزیمپل میں خط لکھ چکا ہوں ہم کھانا کھا چکے ہیں وہ پانی پی چکی ہے کی ایزیمپلیں ہیں ہیلپنگ ورب میں ہیز ہیو اسمال ہوتا ہے ہی شی ایٹ سنگلر سبجیکٹ کے ساتھ ہیز اسمال ہوتا ہے اور ہیو کے ساتھ آئی وی یو دے پرورہ سبجیکٹ کے ساتھ ہیو اسمال ہوتا ہے اور ورب کی تھرڈ فارم اسمال ہوتی ہے فارمولہ دیکھیں تو سبجیکٹ پلاس ہیز ہیو پلاس تھرڈ فارم آف ورب پلاس سبجیکٹ فائل امدادی فیل فیل کی تھرڈ فارم اور مفہول اسمال ہوتا ہے فار ایزیمپل مریض مر چکا ہے منفی فکرات بنانے کا فارمولہ سبجیکٹ پلاس ہیز ناٹ ہیو ناٹ پلاس تھرڈ فارم آف ورب پلاس سبجیکٹ فار ایزیمپل ہم چائے نہیں پی چکے ہیں لڑکی کپڑے نہیں سی چکی ہے دیگلز ہیز ناٹ سیون دی کلات میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے میں نے ہم نے میچ نہیں ہارا ہے سوال یا فکرات بنانے کا فارمولہ ہیز ہیو پلاس سبجیکٹ پلاس تھرڈ فارم آف ورب پلاس سبجیکٹ فار ایزیمپل کیا تم پھول توڑ چکے ہو ہیو پلکٹ دی فلاورز ہیو پلکٹ دی فلاورز کیا وہ اپنا سبق دھولا چکا ہے کیا اس نے استیفہ دے دیا ہے کیا تم نے اسے ٹال دیا ہے کیا تم نے اسے ٹال دیا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس فیل حال مکمل جاری اردو فکرات کے آخر میں رہا ہے لہی ہے رہا ہے لہا ہوں وغیرہ آتا ہے مگر اس میں وقت کا ذکر ضرور آتا ہے استعمال اور مسالیں اس زمانہ کا استعمال ایسے کاموں کا ذکر کرنے کے لئے ہوتا ہے جو ماضی میں کسی وقت پہ شروع ہوں اور مجودہ وقت تک جاری رہیں اس زمانہ کی فکرات میں حوالہ وقت کا ضرور دیا جاتا ہے فار ایزمپل میں صبح سے پڑھ رہا ہوں میں صبح سے پڑھ رہا ہوں وہ دو گھنٹوں سے لکھ رہا ہے وہ دو گھنٹوں سے لکھ رہا ہے مجدور دو لوگ سے سڑک بنا رہے ہیں ہیلپنگ ورب اینڈ فارم آف ورب ہیز بین کا استعمال ہی شیئر سنگلر سبجیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور ہیب بین کا استعمال آئی وی یو دے پرور سبجیکٹ کے ساتھ کرتے ہیں فارم آف ورب میں ورب پلاس آئین جی فارم استعمال کرتے ہیں سادہ فکرات بنانے کا طریقہ سبجیکٹ پلاس آئین جی 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 سب سے گولیاں نہیں کھیل رہے ہیں وہ صبح سے گولیاں نہیں کھیل رہے ہیں کبوت صبح سے نہیں اڑ رہے ہیں وہ چار گھنٹے سے انتظار نہیں کر رہا ہے سوال یا فکرات بنانے کا طریقہ سب سے پہلے ہم has been have been پھر پلاس سبجیکٹ پلاس ورم کیا یا جی فارم پلاس سبجیکٹ یوز کریں گے مسائلے دیکھ لیتے ہیں کیا آحمد چار گھنٹے سے دو رہا ہے has آحمد been weeping for four hours question mark end پر سنٹینس کے question mark لگے گا کیا موچی دو دین جھوٹے بنا رہا ہے has decoubler been making shoes for two days question mark کیا مویشی دو گھنٹے سے چل رہے ہیں have the cattle been gazing for two hours question mark use of sins and for sins اور for کا استعمال ہم کسی بھی تینوں ٹینس کے چوتھی حالت میں کرتے ہیں perfect continuous dance میں تو example دیکھیں تو he has been waiting for you since morning ادھر object سے پہلے sins آئے گا وہ صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہے وقت یا مدد کے بتانے کے لیے sins استعمال کرتے ہیں مطلب point of time کے لیے use of sins starting time کے لیے particular point of time کے لیے ہم sins کا استعمال کرتے ہیں مطلب ہم کوئی بھی کام جب شروع کرتے ہیں تو اس کا وقت بتانے کے لیے sins استعمال کرتے ہیں وقت کس خاص موقع پر شروع ہوا ہے تو پھر بھی ہم sins کا استعمال کرتے ہیں مطلب مدد یا وقت بتانے کے لیے sins کا استعمال کریں گے ہم sins کے related day کو example دیکھتے ہیں he has been visiting this shop since Saturday وہ ہفتے سے صدقان پہ آ رہا ہے مطلب Saturday past ہے اور present ہے وہ ہفتے سے صدقان پہ آ رہا ہے sins use ہوگا sins کو دیکھیں تو 2002 کوئی بھی sins بتانے کے لیے sins لگا ہوتا ہے انا کے فار اپرل فور سے sins استعمال ہوگا مطلب کہ کسی بھی اپرل فورتھ ڈیٹ سے کسی بھی سال کی ہو سکتی ہے 10 اوکلاک سے مطلب صبح کے بھی ہو سکتے ہیں اولاد کے بھی 10 اوکلاک ہو سکتے ہیں منت کو سے ایک مہینہ سے کسی بھی ایک مہینہ سے پہلے وقت بتایا گیا ہوئے particle ہے جب starting وقت کے لیے یا مقصود وقت کے لیے مدد کے لیے کوئی کام شروع ہوا ہو تو sins استعمال کرتے ہیں last weekend سے مطلب کسی بھی ہفتے سے ہو سکتا ہے تو sins استعمال کریں گے مزید اگزمپلیں دیکھ لیتے ہیں I have been in the office since 10 اوکلاک میں 10 بجے سے office میں ہوں I have been living in Pakistan since 2002 میں میں 2000 سے پاکستان میں لے رہا ہوں He has been reading since 5 پی ایم وہ 5 بجے سے پڑھ رہا ہے use of far far کا استعمال ہم کرتے ہیں period of time کے لیے duration of time کے لیے مطلب ہم کسی بھی کام کے گزرے وقت کی مقدار یا دورانیاں کو بتانے کے لیے ہم far کا استعمال کرتے ہیں جبکہ since کا استعمال کرتے ہیں starting time سے اور particular time سے مطلب کوئی بھی خاص وقت پر کام شروع ہوا ہو تو یہ استعمال کریں گے ہم وقت کا دورانیاں بتانے کے لیے for example 5 آور سے 1 week سے 1 month سے مطلب کہ دورانیاں time کا بتایا جا رہا ہے تو far use کریں گے we have been playing in this ground for 4 days ہم 4 دن سے اس گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں تو ادھر far use ہوگا far کو مزید example میں دیکھ لیتے ہیں an hour far use ہوگا ایک گھنٹے سے far use ہوگا long time ایک لمبے عصے سے far use ہوگا 10 seconds 10 seconds سے far use ہوگا decade دہائی سے 10 minutes far use ہوگا 5 year 5 سالوں سے far use ہوگا month far use ہوگا 2 weeks کے لیے بھی far use ہوگا example دیکھتے ہیں i have been waiting for him for 3 hours میں اس کا انتظار کر رہا ہوں تین گھنٹوں سے میں اس کا تین گھنٹوں سے انتظار کر رہا ہوں he has been living in chanival for a decade وہ ایک دہائی سے خانے وال میں رہا ہے he has been working in ڈبائی for 10 years وہ دبائی میں 10 سالوں سے کام کر رہا ہے ali has been watching ٹی وی for an hour ali گھنٹے سے ٹی وی دیکھ رہا ہے she has been studying here for 2 years دو سالوں سے وہ یہاں study دو سالوں سے کر رہی ہے تو time کی ڈوریشن بتائی گئی ہو جس میں وقت کا دورانیاں بتایا گیا ہو تو فار یوز ہوگا مطلب کہاں سے لے کر کہاں تک کام کیا جا رہا ہے تو فار یوز ہوگا فارمر has been پلگنگ for 3 hours کسان تین گھنٹوں سے پلگنگ کر رہا ہے تو فار یوز ہوگا تین گھنٹے ٹیکس فار مانچین موسیقی موسیقی